بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آسف انورٹر پیرنگ ورک شاہب دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو امجیے بتانے جا رہے ہیں سنریکس کی ویلڈنگ مشین ہے 315 ایمپئر ایم ایم ای 315 موڈل ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے یہ دیکھیں جی اس کا کارڈ ہم نے نکالا ہے بہر کارڈ کے اندر جو آئی ای بی ٹی لگی ہو تھے یہ شاٹ ہے اور یہ ان کے ٹرمینل بینڈ ہے فردر اس کے اندر کیا چیز خراب ہے اور کس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہی تو اس کو ہم نے جب پاورس کو دی ہے پلانٹ کو یہاں پر انپر ٹو ٹو ٹونٹی اپلائی کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ اس کا یہ والا کارڈ آؤٹپوٹ نہیں نکال رہا اب اس کارڈ کو ہم بہر نکالیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ چیک کریں گے کہ کیا مسائل ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ کنیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سولڈنگ ہوئی ہوئی ہے آئی سی کے جو پن ہے وہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سولڈنگ میں کوئی پرابلم نظر آ رہے ہیں مجھے اس کی پنوں کے اور کچھ آئی سی اس کے دو ادھر جو لگے ہیں ان کی بھی سولڈنگ کچھ ایمبیگیوس کنڈیشن کی لگ رہی ہے باقی جو کمپوڈنٹ ہے وہ ہم ڈیٹیل سے چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے تو یہ دیکھ لیں جی اس کا جو کنٹرول کارڈ ہے وہ میں نکال رہا ہوں باہر تاصل کافی سارے جو دوستوں نے کومنٹس کیا تھا کہ آپ کام کرنے کے دوران مجھے بتایا کریں ہمیں لائیو تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ ایگزیکٹ کیا ہے تو دیکھ لیں اس کی جو پینے ہیں یہ پینے میں نے سب سے پہلے ان کو آپ سہی طرح سے ہیٹ دے دیں تو جب یہ مکمل طور پر اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دیں تو اس کے بعد آپ نے کارڈ کو نکال دینا ہے باہر تو یہ دیکھیں ون مور ٹائم آپ اس کی اوپر جو نا وہ سولڈنگ ویر لگائیں گے تاکہ اس کے جو نا وہ پرنٹ خراب نہ ہو تو پرنٹ ڈیمیج نہ ہو تو پرنٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ احتیاط کے ساتھ اور ایکسٹر کیئر کرتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے اس طرح پرفارم کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس کا کارڈ آگئے باہر تو یہ اس کا کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کارڈ ہے یہ دیکھ لیں اس کا پرنٹ بھی آپ دیکھ لیں انتیائی نفاصل کے ساتھ اس کو ہم نے نکالا ہے کسی قسم کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوا کوئی بھی پرنٹ ڈیمیج نہیں ہوا کوئی بھی جوانا وہ کسی قسم کا کوئی کنیکشن جوانا وہ خراب نہیں ہوا اس سائیڈ سے بھی دیکھ لیں کہ سارا بلکل اوکی ہے اور کارڈ جوانا وہ بھی ٹھیک ہے تو کارڈ کے اندر جو آئی سی لگے ہوئے ان کی سولڈنگ جو آر ای ڈی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس میں تھوڑا سا مجھے جوانا وہ کچھ کنفیون لگ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ریزنٹ شیئر کریں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کارڈ کے اندر یہ دو ڈیول موسفیٹ آئی سی خراب تھے کہ ہم نے نکالے ہیں باہر یہ خراب ہیں جی یہ دیکھیں جی ایک ادھر لگتی ہے اور ایک ادھر لگتی ہے یہ اس آئی سی کی آؤٹ پٹ پر لگتی ہیں درمیان میں یہ کچھ ٹرینسٹر ہے کچھ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں جس کی آؤٹ پٹ فائنل اس کے اندر آ جاتی ہے اور یہ والا جو آئی سی ہے یہ بھی اپنی آؤٹ پٹ نہیں نکال رہا تو ابھی اس کو بھی ہم ریپلیس کریں گے اس کو آپ دیکھ لیں اس کی جو کنڈیشن ہے فیزیکل کنڈیشن سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کی جو نا وہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہم نکالیں گے باہر اور اس کی جگہ پہ ہم اس کے بورڈ کا پرنٹ ہم کوشش کر رہیں گے ہم یہ ریپئر کر کے اس کو صحیح والی آئی سی اس کے اندر لگائیں گے اس کے مسائل حل کر کے یہ دیکھ لیں جی اس کا جو پرنٹ ہے یہ کتنی بوری طرح ڈائمیج ہوا ہوا ہے اس کی ریپئرنگ کوئی پاسیبلٹی بان نہیں رہی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو ریپئر کریں گے اور اس کو صحیح والا آئی سی لگا کے اس کا ریپئر کر کے ٹھیک والا آئی سی لگائیں گے اور اس کی آؤٹ پٹ ہم نکالیں گے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی سیلیشن ہم نکال لیں گے لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ویورس کے ساتھ جو بھی ریپئرنگ کا کام کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی آئی سی نکالتے ہیں تو پرنٹ کا خیال کیا کریں پرنٹ ڈائمیج نہ ہو ایک دفعہ پرنٹ ڈائمیج ہو جائے تو وہ بہت تھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں ٹائم آپ کا جانب بہت زیادہ لگ جاتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے دونوں آئی سی ہم نے یہ بھی ریپلیس کر دی ہیں اور یہ جو آئی سی خراب تھا جس کا پرنٹ بہت بوری طرح ڈائمیج تھا اس کو ہم نے کوشش کی ائرپیئر کرنے کی وہ بھی اوکے ہو گئی ہے اور ابھی اس کارڈ کو ہم نے پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ٹویل وولڈ کی پاور سپلائی ہے جی اس کی انپوٹ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ 13.5 وولڈ آبیلیبل انس کی اوپر اور ابھی اس کی جو کارڈ کی آئٹ پٹ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دو آئی سی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو موسٹ آئی سی ہیں اس کی آئٹ پٹ ڈرین جو ہے وہ کامن ہے ایک سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی تو یہاں پہ ہماری جو فریکنسی آؤٹ ہو رہی ہے وہ دیکھ لیں آپ 47.3 کلوارٹس اپریٹ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا کارڈ جو ہے نا وہ الحمدللہ اوکی ہو چکا ہے اور اس کو ابھی ہم جو نا وہ ویلڈنگ مشین کے اندر انسٹال کریں گے اور یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ پاور سپلائی میں کچھ تھوڑی سی ریکوارمنٹ تھی کوئی آلٹریشن کرنے کی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی اس کی جو ڈرائیب ہے ڈرائیب تو کچھ پورشن جو ہے نا وہ رپیئر کرنے والے ڈرائیب رپیئر کر کے پھر اس کے اندر ہم آئی جی بیٹی لگائیں گے اور اس کو فائنل کریں گے تو بیسیکلی اس میں تھوڑی ویرییشن آ رہی تھی اس کا جو زینر ڈائیوڈ ہے اور جو فیڈ بیک کا ایریا ہے وہ وہ خراب ہے اس کا جو پرنٹ خراب ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر اپنا کام نہیں کر رہا تھا اس میں میں نے فیفٹین وولٹ اور ٹوئنٹی فور وولٹ کا ریگولیٹر لگا دی ہے جس کی اوٹپٹ میں نے ٹوئنٹی فور وولٹ کی لگا دی ہے اس پوائنٹ کے ساتھ اس کیپیسٹر کے ساتھ لگا دی ہے اور فیفٹین وولٹ کی میں نے لگا دی ہے اس کارڈ کو ڈریکٹس تو ابھی مطلب کہ اس سے اوپر اگر ویرییشن آتی ہے کوئی سپائک آتا ہے تو وہ جو انا خود دی ہے پی جائے گا آگے جو انا سپائک فارورٹ نہیں کرے گا اور کارڈ کو ڈیمیج ہونے سے بچا دے گا یہ پروٹیکشن سرکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ میں نے اس کے اندر جو انا لگا دیا ہے اور باک کی اس کی جو کارڈ کی جو صورتحال ہے کارڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے کارڈ اپنا صحیح کام کر رہا ہے پاپ سپلائی کے ساتھ اس کی انسلیشن ہم کریں گے ایجی بیٹی لگائیں گے اور فردر اس کو ٹیسٹ کریں گے کارڈ اپنا صحیح کام کے دوران لائیو دکھایا کریں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کام کے دوران کا سیٹ اپ کوئی اس طرح کا بنا کر آپ کو بتاؤں لیکن بہت بات وہ ایسا سیٹ اپ ممکن نہیں ہوتا تو ابھی اس کی سولڈنگ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو تمام پنیں وہ آپ کو ایسے سولڈ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی اپن لیکوڈ پیس ڈال دینا ہے تاکہ اس کی سولڈنگ صحیح طرح سے اپنے جگہ پر ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سولڈنگ کے دوران آپ جتنی ہیٹ جس کو چاہیے جس کمپوننٹ کو چاہیے اپنی دیا کریں اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو اس سے وہ کمپوننٹ بھاریک والے کمپوننٹ جو اینا وہ زیادہ تھراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اس کر کے جو اینا وہ آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ نفاست کے ساتھ پیداری کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ جو اینا کام کرنا ہے مجھے دیکھیں یہ سارے کنیکشن ہم نے سولڈنگ کر دیا ہے ان کی اور کوئی بھی پوائنٹ چاہنا وہ مسنگ نہیں رہا اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سولڈنگ کر دیا ہے تو یہ کلاوز گیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی 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 کا ایکسٹر پارٹیکلر آپ کو نظر نہیں آرہے کوئی مائنر سے اگر نظر آت بھی رہے ہیں تو اس کی ہم جو اینا وہ لیکوڈ سے کلیرنگ کریں گے اور یہ دکھنے بھی پارٹیکلر نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کلین کر دیئے